بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ دوسرے ہفتے کے چوتھے لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے تین لیکچر آپ سن چکے ہیں تو یہ اسی سلسلے کی پچوتھا لیکچر ہے اسلامی پرویجن آف کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اس کے سیلین فیچرز کو ہم ڈسکس کرنا ہے اور اب ہم نے اس کے اسلامی پرویجن کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم قائد ویجن کی طرف آئیں گے کہ قائدی اعظم کا کیا ویجن تھا اس سلسلے میں وہ کیا خیالات رکھتے تھے کہ جو پاکستان ہے وہ کیسا بننا چاہیے کیسا ہونا چاہیے تو آج ہم فاؤنڈر آف پاکستان ان کے اپنے خیالات جانتے ہیں کہ وہ کیسا پاکستان مدلی جنہ اور ان کے خیالات سنیں اور یہ خیالات آپ نے کسی کمرے کے اندر چھپ کر نہیں دیئے تھے کوئی دو بندوں کے درمیان نہیں بلکہ ریڈیو پاکستان سے آپ نے پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ کلیر کر دیا تھا کہ ہمارا کانسٹیوشن کیسا ہونا چاہیے آپ نے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے ریڈیو ریکارڈنگ ہے یہ ساری دنیا کے جو نیوز چینلز ہیں ریڈیو چینلز تھے انہوں نے ان کو ریکارڈ کیا تھا ان کے نمائندوں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا اور جس جس نے چاہا تھا تو اس کو اپنے یہاں اپنی خبروں کا اصابی بنایا تھا حبارات میں آرٹیکلز لکھے گئے تھے اور اس کی ریکارڈنگ رکھی گئی تھی تو یہ ایک ایسی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کلیر کر دیتا ہے کہ قیدیعظم اصل میں کس قسم کا کانسٹیٹوشن چاہتے تھے ان کے ذہن میں کیا خیالات تھے تو انہوں نے کلیر کر دیا تھا کہ ہم جو بھی کانسٹیٹوشن بنائیں گے وہ کانسٹیٹوشن ہوگا جو آج سے چودہ سو سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دیا تھا تو یاد رکھیں اسلام نے ہی جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اسلام میں شرائیت اور جمہوریت کا تصور دیا تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلے کیا کرتے تھے اس میں آپ لوگوں سے باہم مشورہ ضرور کیا کرتے تھے آپ لوگوں کی رائے ضرور لیتے تھے یہ الگ بات تھا کہ فائنل ڈیسیجن آپ کا ہی ہوتا تھا لیکن آپ لوگوں کی رائے کو مد نظر ضرور رکھتے تھے اور اکثر جو ہے آپ جمہوری اصولوں کو اپنایا کرتے تھے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ غزبہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لی تو اکثریت نے یہ رائے دی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے جنگ لڑیں گے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے لیکن آپ نے اکثریت کی رائے کو فوقیت دی لہذا آپ نے مدینہ سے باہر کوچھ فرمایا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مواقع پہ آپ صحابہ اکرام کی مجلس بلا لیتے تھے کسی اہم موقع پہ اور لوگوں سے ان کی رائے معلوم ضرور کیا کرتے تھے جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کی رائے دی اسی طرح سے جب اہل مدینہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی اور مکہ میں تھے تو اہل مدینہ نے درخواست کی تھی کہ ہم میں کوئی حکمران بنا دیا جائے تو آپ نے کسی ایک کو حکمران بنانے کے بجائے ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ بنا دی تھی اور اس پارلیمنٹ میں بھی آپ نے آبادی کے تناسب کا خیال لگتا تھا جو قبیلہ زیادہ بڑا تھا اس کے ممبران زیادہ رکھے تھے آپ نے اور جو اس قبیلے کی آبادی کم تھی اس کے ممبران اسی نسبت سے کم رکھے گئے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترزمل بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایک جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور حقیقی جمہوریت کی بنیاد آپ نہیں رکھی تھی اس لئے قائد عظم عمد علی جنابی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تیرہ سو سال پہلے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جو جمہوری ریاست بنا کر دکھائی تھی ہم انہی اصولوں پر چلیں گے ہمارے وہی جمہوری اصول ہوں گے اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو حق حکمرانی حاصل کیا تھا وہ بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل آئینی طریقے کار سے حاصل کیا تھا آپ نے مدینہ کا حکمران بننے سے پہلے تمام مدینہ کے قبائل جس میں یہودی بھی شامل تھے بدپرست بھی شامل تھے اور منافقین بھی شامل تھے مہاجرین اور انصار بھی شامل تھے آپ نے ساروں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سب کے لیڈروں کو اکٹھا کر کے اور ان سب کے متفقہ کنسنسس سے آپ نے میساک مدینہ جسے چارٹر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے وہ تحریر فرمایا تھا اور اس پر سب کے دستخط بھی لیے گئے تھے ساروں کو اس پر اگری کیا گیا تھا کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو دل سے ایکسپٹ کرتی ہیں یہودیوں نے بھی اس میساک مدینہ کو تسلیم کیا تھا دوسرے نان مسلم سے بھی اس میساک مدینہ کو تسلیم کیا تھا اور مدینہ کے مسلمان قبائل نے بھی اس چارٹر آف مدینہ کو تسلیم کیا تھا اور اسی چارٹر آف مدینہ میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آخری فیصلہ آتمی فیصلے کا اختیار رکھے گی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آئینی دستاویس کے تحت آپ نے ساری قوموں پر حق حکمرانی حاصل کیا تھا اور آپ آئینی طریقے سے حکمران بنے تھے آپ نبی تھے لوگ آپ کی بات مانتے تھے تو آپ چاہتے تو آپ اپنی حکمرانی کا اعلان کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کے لئے جمہوری طریقے کار کو رواج دیا اور باقاعدہ ایک آئینی اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ نے لوگوں کو یہ باور کروایا لوگوں کو یہ بتایا کہ مدینہ کی حکمرانی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور جسے سب مسلمان اور غیر مسلم سب تسلیم کرتے ہیں اور انہوں نے اس آئین پر اپنے دستخط بھی کیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جمہوری ریاست کی بنیاد جس اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی تھی تو قیدعظم کا ویجن آئیڈیل بھی وہی ریاست تھی یہ وہ ریاست تھی جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی مسلمان حکمران سے راہ چلتے پوچھ سکتا تھا اس کو ایکاؤنٹیبل بنا سکتا تھا اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایک شخص نے روک لیا اور کہا کہ آپ اکثر پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں آج آپ نے نیا کپڑا کیسے پہنا ہے یہ پیسے کہاں سے آئی ہیں آپ نے کس طریقے سے یہ کپڑا بنایا ہے تو آپ نے اس شخص کو مطمئن کیا اس شخص کو ڈانٹا نہیں جھڑکا نہیں بلکہ بتایا کہ میری جو تنخواہ بیت المال سے مقرر کی گئی ہے اس میں یقیناً میں نیا کپڑا نہیں بنا سکتا لیکن میرے جو گھر والے ہیں میرے فیملی ممبرز ہیں انہوں نے اپنی سیونگز میں سے مجھے یہ کپڑا بنا کر دیا ہے ایک ہٹھے فیملی جو ہے ان کی جوائنٹ ریفرڈ سے مجھے یہ کپڑا بنا کر دیا گیا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی ایک مثال ہے اور کوئی موجودہ اگر ہم صورتحال میں دیکھ لیں کہ کوئی کسی شخص سے اگر اس طرح حکمرانوں سے بات کرے تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے اول تو کرنے نہیں دیا جائے گا پوچھنے نہیں دیا جائے گا اگر کرتا بھی ہے تو اس کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسا حکمران جس کے پاس تقریبا 58 لاکھ سکیر کلومیٹر ایریا تھا 58 لاکھ مربع کلومیٹر جس میں دنیا کی دو سپر پاورز روم اور ایران کی سلطنتیں شامل تھیں افریقہ بھی تھا تو وہ جو ہے اتنے بڑے علاقے ایک حکمران جو پورا عرب کا مالک تھا اور اس کو ایک عام شخص بھی روک کر اس سے سوال جواب کر سکتا تھا وہ اس کے آگے جواب دا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ایک جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی تھی جہاں حکمران اور عام شخص برابر تھے تو قیدیزم کا آئیڈیل ویجن وہی مدینہ کی ریاست اور اس کا طرز حکمرانی تھا تو وہ کلیر کرتے ہیں کہ اسلام اسلام نے ہمیں بتایا کہ سب برابر ہیں حکمران اور ایک عام شخص برابر ہیں اور قیدیزم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم جو ہے ایک شاندار روایات کی امین ہے جو دنیا میں حقیقی جمہوریت دکھاتی ہے پریامبل of the constitution of 1973 پریامبل means an introductive part of book it is not the part of the book but it is the first page of a book the objective resolution has been inserted as a preamble of the constitutions according to 8th amendment the principles and provision set out in the objective resolution have been made substantive part of the constitution تو پریامبل اسے افتتاہیہ بھی کہتے ہیں مقدمہ بھی کہتے ہیں جو book ہے وہ book سے پہلے book لکھنے والا اس میں اپنی تحریر میں بتاتا ہے کہ اس نے book کیوں لکھی کیا مقاصد تھے book کیوں مقصد کیلئے لکھی گئی ہے تو عام طور پر یہ کتاب کے contents کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی کتاب کا افتتاہیہ افتتاہیہ ہوتی ہے پہلا پیج ہوتی جس میں book لکھنے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے جس میں آثر جو ہے اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتا ہے تو پاکستان کی بھی جتنے constitution ہے اس کا پہلا پیج پریامبل جو ہے وہ objective resolution تھا objective resolution 1949 میں پاکستان کی پہلی constituted assembly نے پاس کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا اس کے حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا 8th amendment جو 1985 میں ہوئی اور اس کے تحر objective resolution کے تمام clauses کو بھی آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ what were the objective resolution 1949 The first major step in the framing of a constitution for پاکستان was taken by the constitution assembly on 12 March 1949 when it passed a resolution on the aims an objective of the constitution popularly known as the objective resolution تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے 1949 میں پاکستان کی پہلی constituted assembly نے آئین سازی کے لیے پہلا step لیا اور سب سے پہلے یہ declare کر دیا کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کا جو constitution ہے وہ اس کی بنیاد اس کی framing کیا ہوگی It laid the foundation of the constitution and indicate the broad outline of its structure The resolution was moved by لیاقت علی خان the first prime minister of Pakistan while moving the resolution he set تو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم بھی تھے اور قیدز محمد علی جنہ کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا اور پاکستان بننے کے فوراں بعد ملک کی قیادت انہوں نے سمالی تھی اور اس نوزادہ مملکت کو بچانے میں اور آج ہم جس شکل میں دیکھ رہے ہیں یہاں تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں لیاقت علی خان نے یہ objective resolution کو پیش کیا تھا اسیملی کے اندر اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیالات کیا تھے وہ اسیملی کے سپیکر کو اسیم سے اپنی ڈیلز جو ہمارے ہیں اس کے مطابق ہی I would like to remind the house that the father of nation قیدیعظم محمد علی جنہ gave expression of his feeling on this matter on many اقین تو انہوں نے پارلیمنٹ کو اسیمبلی کو یہ یاد دلایا کہ قیدیعظم محمد علی جنہ نے مختلف مواقع پر کلیر کیا تھا کہ پاکستان کا کانسٹیٹوشن کیسا ہونا چاہیے تو ہم ان کے ویجن کے مطابق ہی پاکستان کا کانسٹیٹوشن ڈروفٹ کریں گے قیدیعظم محمد علی جنہوں نے کہ پاکستان was founded because the Muslims of this subcontinent wanted to build up their life in accordance with the teaching and tradition of Islam تو قید نے کلیر کر دیا تھا کہ جو ہم ملک بنانا جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک بنانا چاہ رہے ہیں جہاں وہ اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں because Muslims of British India wanted to demonstrate to the world that Islam provides remedies to the many diseases which have kept into the life of humanity today it defines the basic directive principles of the new state and to declare state recognition of the sovereignty of Allah alone or the entire universe تو خان لیاقت علی خان نے یہ کلیر کر دیا تھا کہ British India کے اندر ہم نے جو کچھ face کیا ہے اور ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ان تمام بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنائیں جو ان تمام بیماریوں کا علاج ہے اور جو objective resolution ہے وہ کلیر کرتا ہے کہ اصل حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے پوری کائنات میں اور انسان کی حیثیت اس میں کچھ بھی نہیں ہے Man is nothing but acting as a deputy of Allah or viceroy of Allah The objective resolution of whom the role of democracy and contained religious provision to enable society to adhere to the teaching of the Quran and sunnah The objective resolution has henceforth been inserted as a preamble into each of Pakistan subsequent constitutions Now we discuss Islamic provision of the constitution of 1973 Dear students, یاد رکھیں یہ objective resolution ہے اس کو جو ہے پاکستان کے ہر آئین میں شامل کیا گیا تھا یہ ہمارے preamble پہلے بیج کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور 1985 کی 8th amendment کے تیت اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے shinان کو شرکہ 1.7ی کیا آلہ 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 ڈیلیگیٹڈ بائی اللہ آن مین ایزا سیکریٹرسٹ ویچ دی پیپل آف پاکستان ویل ایکسرسائز ویدین در لیمیٹس پریسکرائب بائی ہولی قرآن این سنہ تو یہ کلیر کر دیا گیا کہ اصل اقتدار اصل حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یعنی وائس رائے بنائے ہے اور زمین پر حکمرانی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس امانت کے طور پر لوگوں کو سوپا ہے اور اس مقدس امانت کو پاکستان کے لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے قرآن و سنت کی رہنمائی میں استعمال کریں گے The second is the name of country So Pakistan shall be known as Islamic Republic of Pakistan تو ہر ملک اپنا اپنا نام رکھتے تو پاکستان کا جو نام ہے وہ Islamic Republic of Pakistan constitution کے اندر mention کیا گیا ہے State religion Islam shall be the state religion of Pakistan کے ریاست کا مذہب کیا ہوگا دنیا میں بہت سے ریاستیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ ریاستیں کہتے ہیں نہیں ہمارا مذہب سے تعلق ہے اور اپنی اپنی مذہبی وابستگی کا اظہار کرتی ہیں تو پاکستان کے بھی constitution کہتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کی اکثریت چونکہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ملک حاصل کرنے کی بنیاد بھی یہ religion تھا اس لئے اسلام shall be the state religion of Pakistan number four definition of a Muslim the constitution also gives the definition of Muslim constitution کے اندر مسلمان کی تعریف تہہ کر دی گئی ہے تاکہ بعد میں لوگ اس بات پر کچھ جھگڑا نہ کریں کہ مسلمان کی actual definition کیا ہے اس لئے constitution میں یہ چیز تہہ کر دی گئی ہے مسلم is a person who believe in oneness of Allah and in the prophethood of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم as the last prophet of Allah تو مسلمان کی تعریف یہ کر دی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کو آخری رسول مانتا ہو constitution کے اندر ایک second amendment کی گئی تھی اور یہ گروپ کی طرف کی گئی تھی یہ گروپ تھا جس نے ختم نبوت قرار دیا گیا تھا تو constitution میں ان کا second amendment میں ذکر کیا گیا ہے اور ہمارا constitution کہتا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ختم نبوت کے اوپر اپنے کچھ کنسرن ظاہر کیے تھے تو اس لیے ان کو اسیمبلی کے اندر ایک ڈیبیٹ کے ذریعے یہ amendment کے دیت انہیں نان مسلم ڈیکلیر کر دیا گیا تھا نمبر 5 religion of president and prime minister president and prime minister must be a مسلم the constitution laid down that only muslim shall be elected president and prime minister of Pakistan no non muslim could hold these offices تو یہ اتاہ کر دیا گیا تھا کہ ملک کا سربراہ صدر ہوگا جو صرف اصف مسلمان ہوگا اور اس کا میل ہونا لازمی ہے جبکہ پرائم منسٹر کے لیے طائع کیا گیا تھا کہ یہ میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بھی مسلمان ہونا لازمی ہے تو صدر وزیراعظم کا مسلمان ہونا نائنٹین سیونٹی تھی کے کانسٹیشن میں لازمی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا کہ یا پریزیڈ hasn't a Long Island دوسرنٹ نہیں پرائم منسٹر یا پریزید دوسر وزیخن اور اس کا کیل بھی ہو سکتا ہے اس کا نظرم نے اس کا اس کا سربراہ خبہ سے فرائم منسٹر یا رہاں یا پریزیڈنٹ ایک قرار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی افیس پھولڈرز ہیں جب وہ اوٹھ پھائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ اسلامی ایڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی اوت اٹھائیں گے یہ کلاسیسلی رکھی گئی تھی کہ پاکستان ہم نے ایسی پلیٹ میں رکھ کے حاصل نہیں کر لیا تھا اس کے پیچھے ایک طویل جدو جہد ہے جو مسلمانوں نے اپنے خون سے کی اپنے مال سے کی اپنے جان و مال کی قربانی دے کر پاکستان بنایا تو یاد رکھیں پاکستان کے بنیادوں میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا خون ہے ان کی آرزویں ہیں اور انہوں نے جو ہندو اور برطانیہ کے ظلم سہے تھے تو یہ ان کے خوابوں کی تعبیر ہے تو اس لیے ایسی کلاسز رکھی گئی ہیں جو کلیر کرتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم کتنی مصیبتوں کے بعد کتنی پریشانیوں کے بعد اس مملکت کو ہم نے صرف اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم یہاں اپنے مذہب کے مطابق زندگی آزادانہ طور پر گزار سکیں اسلامی way of life teпس shall be given to enable the muslims of pakistan to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of islam so constitution provide us some articles to enable them to freely profess the islamic teachings and people's lives according to the teachings of Islam Teaching of Holy Quran The state shall try to make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory to encourage and facilitate the learning of Arabic language تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ابھی کا نہیں ہے یہ بریٹیش دور کا ہے تو بریٹیش نے جب اپنے کالوجز قائم کیے تھے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق کتابیں پڑھاتے تھے تو مسلمان اس لیے ان کے ہندووں کے کالوجز سکولوں یا بریٹیش کے کالوجز سکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بیشتے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ان کے بچے جو ہے وہ کچھ اور چیزیں پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے تو اسی لیے علیگر کالوج قائم کیا گیا تھا اور اس کے تحت مسلمانوں نے اپنے بہت سے تعلیمی دارے بنائے تھے تاکہ وہاں پر اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق بچوں کی پرورش کی جا سکے تو اسی پرپس کو جو علیگر کالوج کا مقصد تھا جو سرسید احمد خان نے قائم کی تھی اور مسلمانوں کے وہ تمام سکولوں کالوجز جو بیٹیش انڈیا میں قائم کی گئے تھے تو ان کے سلیبس اور پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بن جانے کے بعد کانسٹیٹوشن کے انتےہ کر دیا گیا تھا کہ تمام جو پاکستان کے تعلیمی دارے ہیں وہاں پر اسلامیات کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے تو یہ گورمنٹ نے اپنی رسپونسیبیلیٹی لی ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا قرآن جو ہے وہ فروفت نہ ہونے پائے جس میں بائنڈنگ ایرر ہو جس میں کتابت کی غلطیاں ہوں لہذا جتنے بھی پابلشنگ ادارے ہیں ان کو باؤنڈ کیا جاتا تھا کہ وہ دو حافظین سے سیٹیفیکیٹ بھی لیں کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور اس میں کسی اسم کا ایرر نہیں ہے اور گورمنٹ اس بات کی گارنٹی لیتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا قرآن فروفت نہ ہونے پہ جس میں کسی کسیوں کی بائنڈنگ ایرر ہو کتابت کی غلطیاں دکھا ہے social justice and eradication of social evils the state shall take necessary steps for persecution of social justice and eradication of social evil and shall prevent prostitution gambling and taking off injures drugs printing publication circulation and display of obscene literature and advertisement to government جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ ملک کے اندر اخلاقی برائیاں نہ پھیلنے پائے اور مختلف اخلاقی برائیاں جیسے نشاور اشیاء کا استعمال ہے جوا ہے شراب نوشی ہے ٹھیک ہے اور غلط اور معاشرے کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان کو کسی تحریر تحریر تقریر کی صورت میں جو ہے یہ ملک کے اندر پھیل آیا نہ جا سکے تو government اس کے سرد باپ کی ذمہ داری خود لیتی ہے Islamic law no law can be made against the teaching of Islam existence laws must be revived according to teaching of Islam تو اس چیز کو انشور کرے گا ہے کہ چونکہ اس کنٹری کا ویجن قائد کا ویجن یہ تھا کہ ہم یہاں پر Islamic laws کو enforce کریں گے تو کوئی بھی law جو repugnant ہو اسلام سے اس کو enforce نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی ایسا قانون پہلے سے موجود ہے تو اس کو change کر دیا جائے گا according to Islamic teaching اس کے بعد اگلا point ہے administration of zakat, okaf and mosques state shall ensure proper organization and administration of zakat, okaf and mosques تو اس کے لئے زکاة کیلئے باقید بیت المال کا محکمہ قائم کیا گیا ہے اور اب بینکوں اور دوسرے مالی آتی داروں سے ہر سال حمزان کے مہینے پر زکاة کٹ لی جاتی ہے زکاة اسلام کے اندر مالی عبادت ہے کہ سارا سال وہ رقم جو آپ کے استعمال میں نہ آئے اور جمع رہے اور اس رقم کی یہ مالیت ساڑھے ساتھ تولے سونے کی جو مالیت ہے اس سے زیادہ ہو تو آپ پر 2.5% یعنی ڈائی فیصد کے حساب سے زکاة جو ہے وہ آپ پر نافذ ہو جاتی ہے اور وہ زکاة آپ خود بھی دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ بھی اپنے حساب سے آپ سے زکاة کلیکٹ کر کے اور بیت المال کے ذریعے مستحقین تک پہنچا سکتی ہے اور وقاف ہم کہتے ہیں جو مزارات ہوتے ہیں اور زمین وفق کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مذہبی مخاصد کے لئے اس کو وقاف کہتے ہیں اور ماسک جہاں عبادت کی جاتی ہے تو اس کی جو انتظام ہے وہ گورنمنٹ اس کو لک آفٹر کرے گی رائٹس آف مائناریٹیز رائٹس آف مائناریٹیز شیل بھی فولی پروٹیکٹیڈ نو دسکرمینیشن آن دی بیسیز اف دی ریجن اور جنڈر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل زمہ کو امن دیا تھا اور مسلمانوں کو کہا تھا کہ اہل زمہ کی حفاظت آپ کا فرض ہے تو اس لئے رائٹس آف مائناریٹیز اسلام کی ایک سنہری اصولوں میں ہے جس کے تحت مائناریٹیز کو مکمل آزادی ہوتی ہے اپنی عبادتگاہوں کے حوالے سے عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں ترقی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیا جاتا اور وہ اسلامی ریاست کے برابر کے شہری تصور ہوتے ہیں اور آزاد شہری تصور ہوتے ہیں ہوسیٰ کی اش هاتی ہے کوئی لیکن خود کسیٰ کسیٰ معروض پر آزاد کوئی ایمس Gateway سندگی چیہ کی م院 ستہ factions پر store Kinder یا چار نمازز mais伙یں پ Corn allegations جال غ syndست ا Taste or gibt زندگی قسیٰ اٹھو سی آف ساتھ ہوتا on the government yet it is not easy for any government to ignore or overrule its suggestion or opinion regarding any law تو اسلامی ایڈیالوجی کانسل قائم کی گئی تاکہ اگر گورنمنٹ کو ضرورت پڑے کسی قانون کے بارے میں تو وہ گورنمنٹ کو یہ راہ دے سکے کہ یہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے یہ کسی معاملے میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس اپنی رائے کے لیے اسلامی ایڈیالوجی کانسل سے رجوع کر دی ہے تو یہ ہمارے اپجیکٹیو ریزولیشن کے اندر بھی اور کانسٹیٹوشن میں بھی ہے ہماری گائیڈنگ پرنسپل آف اسٹیٹ پولیسی کے اندر بھی موجود ہے کہ ہم مسلمان ریاستوں کے ساتھ اتحادی امت کے لیے ایک اچھے تعلقات رکھیں گے تاکہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ ایک ہو جائے بھائی بھائی ہم سب بچیں تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام بزیر ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ